شہر کے نو تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلے انسپیکٹر وقار حسین بخاری ایس ایچ او فیکٹری ایریا تعیونات سب انسپیکٹر اسد ابباس ایس ایچ او نشتر کالونی سب انسپیکٹر تیمور ابباس ایس ایچ او ستو قتلا احمد عثمان موجید شمالی چھاؤنی ظاہر نواز ایس ایچ او اسلام پورا مقرر کر دیئے گے عابد حسین ایس ایچ او ہنجر وال انسپیکٹر یاسر ابباس جنوبی چھاؤنی تعیونات کیے گئے مقصود علی اور محمد ندیم کو پولیس لائنز ریپورٹ کرنے کا حک لاہوریوں کو عید سے پہلے مہنگائی کا جھٹکا بجلی دو روپے ستاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافہ مارچ کی فیول ایجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا بجلی کے سارفین پر اٹھائی سرب نوے کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ شہباز شریف حکومت کے لیے بڑا چیلنج لیسکو کا شارٹ فال چودہ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا بجلی کی طلب پینتالیس سو میگا وارٹ فراہمی اکتیس سو میگا وارٹ ہے شہر میں غیر علانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ سے دس گھنٹے تک جا پہنچا کئی علاقوں میں ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ بجلی بند سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے پریشان سبزہ زار اچھرا سمید شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاب سورج کو بھی جلال آ گیا روزہ داروں کو ستانے لگا گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ شہر کا درجہ حرارت بیالیس ڈگری کو چھو گیا آئندہ چند روز میں مزید گرمی بڑھے گی پارہ پینتالیس ڈگری کو پہنچ سکتا ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا شہریوں کو احتیاطی تدبیر پر عمل کی ہدایت گورنر کل تک وزیراعلا پنجاب کی حلف برداری کے لیے اقدامات کریں خود یا کسی نمائندے کے ذریعے حلف لیں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹیس محمد امیر بھٹی نے حمزہ شہباز کی درخواست نبتا دی فیصلے میں لکھا کہ پچیس روز سے صبح وزیراعلا کے بغیر چل رہا ہے حلف برداری کی تقریب میں بلا جواز تاخیر آئین کے خلاف ہے ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز سے وزیراعلا کا حلف لینے کا حکم گورنر پنجاب نے آئینی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مقلا سے مشابرت ہوگی تین ہفتے ہو گئے سب سے بڑے صوبے کا کوئی وزیراعلا نہیں گورنر پنجاب اور صدر مملکت تاریخ کو داگدار نہ کریں نومنتخب وزیراعلا حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ آئین سب سے بڑا ہے انا چھوٹی ہے عمران نیازی کے ذاتی گلاب نہ بنے کارکنوں کو ادھاروں پر چڑھائی کی تربیت نہ دیں چیرمن ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق کو ہٹا دیا گیا ان لینڈ جیبنیو سرویس کے آسیم احمد چیرمن ایف بی آر تاینات آسیم احمد ان لینڈ جیبنیو سرویس کے گریر اکیس کے آفیسر ہیں وہ پہلے بھی چیرمن ایف بی آر رہ چکے ہیں ڈیزل دستیاب نہیں پیٹرول پمپس پر بینرز لگ گئے شہر اور گدو نواح میں ڈیزل کی قلت شدت اختیار کر گئے گوڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز ڈیزل کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے ٹرانسپورٹ ٹریک ٹرالیاں ڈیزل نہ ملنے پر دھک گئے پنجاب اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کل ہوگا ایسو پیز جاری مہمانوں کا داخلہ بند ہوگا ایوان میں موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی نون لیگ نے بھی اجلاس کی تیاری شروع کر دی تمام ارکین اسمبلی کو آج لاہور پہنچنے کی ہدایت علیم خان گروپ جہانگیر ترین اور اسد کھوکر گروپ کے ارکین کو بھی لاہور پہنچنے کی ہدایت نون لیگ نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بھلا لیا سستی چینی آٹا اور فروٹ و سبزیاں حاصل کرنے کی دوڑ مکہ کالونی سستہ رمضان بازار میں شہریوں کا رش شہری زیادہ مقدار میں اشیاء کریدنے کے خواہش من مگر چینی دو پیکٹ اور پیاز دو کلو سے زیادہ فروخت نہیں کیا جا رہا مزدار حکومت کی پرتیاں داتا گنج بکش پلائی آور منصوبہ افتتہ کے ستائیس روز کے بعد بھی نامکمل منصوبے کی تکمیل کے لیے اکتیس مئی تک توسی فینشنگ ورک ایٹ گریڈ ورکس اور جیمپ کی کارپیٹنگ ورک ہونا ابھی باقی ہے زکاة کے مستحقین کے لیے اچھی خبر عید سے قبل تین لاکھ مستحقین میں زکاة تقسیم کی جائے گی رکم تقسیم کرنے کے لیے چار عرب روپے کے فنڈ جاری گزارہ الانس فنڈ کی مد میں اٹھارہ ہزار فیقس نابی نافراد کو بارہ ہزار فیقس ملیں گے پنجاب میں صحت کے شعبے کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا پہلا ڈراف تیار پرائمری ہیلت کے ایک خرب سنتالیس عرب روپے مالیت کے منصوبوں پر کام جاری نئے مالی سال میں اکسٹھ عرب روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز نئی حکمتی ترجیحات نہ ہونے پر سکیموں کو شامل نہیں کیا گیا جیلوں میں اشیاء خورو نوش کی سپلائی متاثر ہونے کا خرچہ سابق حکمت نے نو ماہ کے دوران کھانے پینے کی مد میں فنڈ جاری نہ کیے کھانے کے لیے ایک رب دس کروڑ کے فنڈ جاری ہونا تھے صرف ساٹھ کروڑ کے فنڈ سے گزشتہ سالوں کے واجبات ادا کیے گئے لاہور سمیر صوبہ بھر کے سکولوں میں امتحانات کا آغاز نو مئی سے ہوگا سکولوں میں امتحانات کے لیے بازار سے سوالیا پرچاجات لینا ممکن نہیں ہوگا دوان سال سکولوں کو بارکورڈ والے سوالیا پیپرز پراہم کیے جائیں گے ہر سکول کو جاری کردہ کمپیوٹرائزڈ بارکورڈ دوسرے سے مختلف ہوگا پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے احکامات جاری کر دیئے شہر کے دس ہزار سے زائد میٹر کے طلبہ فیزیکس اور بیالوجی کے پریکٹیکل کاپی سے محروم امتحانات شروع ہونے میں صرف دو ہفتے باقی ایک ہزار اکسو اننیس سکولوں میں سے سو میں پریکٹیکل کی کوپیاں تحال فراہم نہ کی گئیں سکول انتظامیہ نے والدین کو بازار سے کوپیاں خریدنے کا مشورہ دے لیا خود غیر حاضی رہنے والے جاریکٹر ایڈمن واسا غیر حاضی ملازمین پر برہم محمد ارفان کے دفاتر میں چھاپے حاضری ریجسٹر ساتھ لے کر گئے ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو شالامہ ٹاؤن کے دفتر ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو عزیز بھٹی اینڈ واغہ ٹاؤن کے دفتر سمیت متعدد دفاتر کے دورے کیے انصداد دینگی حاضری اور صفائی کا جائزہ لیا غیر حاضر عملے اور صفائی کی صورتحال پر اظہار برہمی ایوان چو کچھا جیل روڈ کا علاقہ انتظامی غفلت کا شکارت با حال گلیاں ناکارہ سیورٹ سسٹم نے علاقہ مکینوں کا جینہ محال کر دیا شیکے دار پائپ لائنیں ڈال کر غائب ہو چکا ادھر اچھنا کی گلیاں بھی گزشتا کئی سالوں سے خستہالی کا شکار علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کرانے کا مطالبہ سپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں منی لانجنگ کیس کی سمات حمزہ شہبہ شریف عدالت میں پیش شہبہ شریف کی حاضری معافی کی درخواست کیس کے تفتیشی آفیسر علی مردان تبدیل ندیم اکتر کو نیا تفتیشی آفیسر مقرر کر دیا گیا نئے تفتیشی نے عدالت سے محلت مانگ لی سمات چودہ مئی تک مرتوی درخواست زمانت اور فرد جرم آئید ہونے سے متوالک آئندہ سمات پر وقلاب بحث کریں گے ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے درخواست پر سمات مریم نواز نے عمرہ ادائیگی کی درخواست واپس لے لی جسٹیس علی باکر نجفی کی صدراہی میں دور اکنی خصوصی بینچ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نبتا دی نواز شریف کی دمارداری کے لیے دائر درخواست ملتوی احتساب عدالت میں پیر آگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سمات وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کی حاضری معافی کی درخواست عدالت نے خواجہ ساد رفیق کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی خواجہ سلمان رفیق نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی نیب کے گواہوں نے بیانات ریکارڈ کروا دی پنجاب اسمبلی میں ہنگامے اور پولیس کے داخلے کا معاملہ آئی جی پنجاب کو سیکیٹری اسمبلی کے شوکاز نوٹیس کے خلاف درخواست پر سمات چیف سیکیٹری کامران علی افضل اور سیکیٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کو نوٹیس جاری اٹھائیس اپریل کو ہائی کورٹ میں تھلن پیبلز پارٹی کے رہنما آسیف آشمی بری احتساب عدالت نے غیر کارونی سرمایہ کاری ریفرنس میں درخواست زمانت منظور کر لی سابق چیرمن متروکہ وقف املاک بورڈ کے دیگر دس ساتھی بھی بری پلوٹوں کی آلارٹمنٹ کے کیس کا فیصلہ اٹھارہ مائی تک موخ سازش کے ذریعے امپورٹیڈ حکومت مسلط کی گئی اپوزیشن پارٹی کو پیسے دے کر سٹکوں پر نکالا شہباز نواز زرداری اور ڈیزل سب ساتھ ملے ہوئے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کا ایوان اقبال میں ورکرز کنونشن سے کتاب کہا چیف الیکشن کمیشنر نون لیگ کا ایجنٹ ہے امران خان کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بھرتی میں اب کوئی سفارش نہیں چلے گی چیف سیکیرٹی نے شفاف بھرتیوں کے لیے کمیٹی قائم کر دی کمیٹی سیکیرٹی ریگولیشن احمد علی کمبو کی سربراہی میں قائم کی گئی ممران میں ایڈیشنل سیکیرٹی خزانہ خالد محمود ایڈیشنل سیکیرٹی ایڈمن زینب خان چامل کمیٹی چیف سیکیرٹی کو بھرتیوں میں جالسازی پر ریپورٹ کرے گی سارا سعید ایڈیشنل سیکیرٹی وزارت خزانہ تاینات سید عاصف حیدر شاہ کو سیکیرٹی کلائمٹ چینج لگا دیا گیا مہیدین وانی چیف سیکیرٹی گلگت محسن مشتاک ایڈیشنل سیکیرٹی انچارج انفرمیشن ٹیکنالوجی عثمان اختر باجوہ ایڈیشنل سیکیرٹی وزارت آزم ہاؤس تاینات کیے گئے ریجنل جنرل منیجر پیمرہ لاہور اکرام برکت کی گریڈ بیس میں ترقی وفاقی حکمت نے جنرل منیجر بنا دیا محمد اکرام برکت اس سے پہلے گریڈ انیس کے آفیسر تھے ان کی ترقی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی ووٹرز تصدیق مہم کا پہلا مرحلہ مکمل تصدیق شدہ ووٹرز کی فہرستوں کے لیے شہر میں نو سو تین ڈسپلی سینٹرز بنانے کا فیصلہ گھرگر ووٹ کی تصدیق کا عمل تیس روز میں مکمل ہوا ووٹر لسٹوں کا ابتدائی ڈرافٹ اکیس مئی کو ڈسپلی سینٹرز میں آویزان کیا جائے گا منصورہ سبتال میں پیتھالوجی لیب اور بلڈ بینک کا افتتار نائب امیر جماعت اسلامی پرید پراشا نے افتتار کیا ایم ایس منصورہ سبتال ڈاکٹر انوار احمد بگری بھی موجود تھے اور باصلاحیت کریکٹرز کی تلاش پی سی بی کا آئندہ مہ ملک بھر میں خواتین کریکٹرز کے ٹرائلز کا منصوبہ تمام چھ سبائی ایسوسییشنز کے ہیڈکوارٹرز میں ٹرائلز کا انکات کیا جائے گا سینٹر پنجاب میں چھے سے نو مئی تک ٹرائلز ہوں گے سدرن پنجاب میں دس سے بارہ مئی تک ٹرائلز کا انکات ہوگا